بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت کینیڈا میں کینیڈا کے ایک شہر کلگری سے مخاطب ہوں صدای محرومین چینل پاکستان جو لاہور سے کام کر رہا ہے ان کے لیے میں یہاں پر ایک ریکارڈنگ کے لیے آئے ہوں یہاں پر پاکستانی جو کلگری میں رہتے ہیں انہوں نے عمران خان کے لانگ مارچ کے ساتھ شبزیتی کے لیے آج یہاں ونڈز پارک ہے کلگری میں وہاں پر ایک پروگرام رکھا ہے تو میں اس پروگرام کے لیے ریکارڈنگ کے لیے حاضر ہو ہوں تو لوگ پہ کٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ کینیڈا کا پرچم ہے یہ پاکستانی پرچم آپ دیکھ رہے ہوں گے میں حضرت آبازہ کر دوں اس کو یہ پاکستانی پرچم ہے پاکستان تاریک انصاف کے پرچم بھی ہیں اور خواتین و حضرات یہاں پر تشیف لارہی ہیں جو اس پروگرام کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ تو دوبارہ میں جو ہی یہ پروگرام شروع ہوتا ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہاں پر آستہ آستہ پاکستانی خواتین و حضرات جو اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے یہ کٹھے ہو رہے ہیں اور یہ ازارہ یک جاتی ہے عمران خان صاحب کے لیے کیونکہ عمران خان ہی اس وقت پاکستان کے لیے ایک ایسی لیڈرشپ ہے جو پاکستان کو کریپشن سے پاک کر سکتے ہیں سسٹم کو تبدیل کر سکتے ہیں اور اس وقت ضرورت بھی اسی چیز کی ہے کہ پاکستان میں جو پرانا نظام ہے اس کو تبدیل کیا جائے جس کی وجہ سے یہ لوگ جو پاکستان میں اس وقت کریپشن کی بھرمار ہے جو چور لٹیروں کو تحفظ فرام کرتا ہے اس سسٹم سے بچانے کے لیے عمران خان ایک وحید لیڈر ہے جو جدوجہد کر رہا ہے اور اس وقت جدوجہد کے نتیجے میں اس کا لانگ مارچ جو ہم دو تین دن سے دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بھرپور ہو رہا ہے اور اسی لانگ مارچ کے دوران ہی کرم ینسی کے پی کے میں ایک سیٹ پر الیکشن ہوا ہے آپ حیران ہوں گے دوستو کہ اس الیکشن میں اس الیکشن کی کمپین کے لیے عمران خان صاحب نے اس میں حصہ بھی نہیں لیا اور عمران خان اس سیٹ کے لیے خود بھی کینیڈیٹ تھے اپنی مصروفیت کے باعث مہانی جا سکے اس کے باوجود تیرہ جماعتوں کے کینیڈیٹ جو مولانا فضل الرمان کی جماعت کا بندہ تھا اس کو آٹھ ہزار ووٹوں سے شکست دی ہے عمران خانے اور ایک اور سیٹ جیت رہی ہے تو دوستو بس تھوڑی دیر میں یہ پروگرم شروع ہوتا ہے میں دوبارہ آپ کو لائیو لے لوں گا بہت شکریہ اللہ حافظ